اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام آج میں نے بتیس آیات کا حدیہ آپ کو پیش کرنا ہے اور ان بتیس آیات میں میرے پروردگار نے نبی پاک کی عطاعت کے بارے میں ہمیں احکامات دیئے اور اس سے پہلے کہ میں آیات آپ کے سامنے رکھوں چار طرح کے لوگ ہیں جن کو میرے پروردگار نے ان آیات میں ڈسکس کیا ہے وہ لوگ جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے یہ دو گٹاگری پھر جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک رسول کی عطاعت نہیں کرتے دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے مگر وہ رسول کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے دوسرے وہ جو دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے مگر رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں دشمنی کرتے ہیں اب یہ دونوں جو ربی پاک کی عطاعت نہیں کرتے اور دشمنی کرتے ہیں اللہ نے ان کے ساتھ سخت ناراضی کا اظہار کیا اور ان کے لئے سزائیں بھی اللہ پاک بتاتا رہا کہ کیا دوں گا اور اب مسلمان جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو دائرہ اسلام میں داخل ہو کے نبی پاک کی ہر بات کو من و ان تسلیم کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو نبی پاک کی بہت ساری جگہوں پہ بات نہیں مانتے اور ان میں کچھ وہ ہیں جو مخالفت بھی کرتے ہیں میرے پروردگار نے ان سب کے بارے میں کیا فرمایا میں آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں باقی فیصلہ آپ کریں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے باوجود نبی کی مخالفت کرتے ہیں آپ کے حکمات نہیں مانتے ہیں آپ کو نراز کرتے ہیں تو یہ لگ بگ بتیس آیات ہیں جن کا حدیعہ آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں پہلی ہے سورہ نساء آیت کا نمبر ہے اسی جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی یعنی اس کو اللہ نے میں نے اس لئے پہلے رکھا کہ آپ سمجھائیں کہ رسول کی جو باتیں آپ فرما رہے ہیں جو جو بھی اور جس وقت میں بھی آپ نے کہا عمر کے آخری حصے میں فرمایا عمر کے پہلے حصے میں نے فرمایا تو وہ جو کچھ بھی آپ نے فرمایا جو اطاعت کرے گا وہ ایکچول اللہ کی اطاعت کر رہا ہے سورہ آل عمران آیت کا نمبر بیس اگر یہ لوگ تم سے جگڑا کریں تو کہنا کہ میں اور میری اطبع کرنے والے اللہ کے فرما بردار ہیں سورہ آل عمران آیت کا نمبر پچاس اور میں تمہارے لئے اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو سورہ نساء آیت کا نمبر 69 اے وہ لوگوں جو ایمان لائے چکے ہیں اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تم میں جو عمر والے ہیں سورہ مائدہ آیت کا نمبر 92 اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو اور اگر مو پھیر ہوگے تو جان لو رسول کا کام تو صرف آپ کو پیغام پہنچانا ہے سورہ العراف آیت کا نمبر 157 اور وہ جو رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہیں جس کو وہ اپنے ہاتھ توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں سورہ انفال آیت کا نمبر 20 اے وہ لوگوں جو ایمان لائے چکے ہو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کے حکم سے رو گردانی نہ کرنا سورہ نور آیت کا نمبر 54 کہہ دو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو پس اگر تم مو پھیر ہوگے اس پر وہی ہے جو انہوں نے کیا اور تم پر وہی ہے جو تم نے کیا اور جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ ہداعت پا جائے گا سورہ تغابن آیت کا نمبر ہے 12 اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اگر تم مو پھیر ہوگے تو رسول کے ذمہ صرف پنچا دینا ہی ہے سورہ تغابن آیت کا نمبر ہے 16 جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرو اس کی بات کو سنو اور اس کی اطاعت کرو اور جو اس نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرو سورہ زخرف آیت کا نمبر 63 جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے میں دانائی لائیا ہوں میں حکمت لائیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو سورہ آل عمران آیت کا نمبر 31 جو آیات میں نے پیش کی ان میں اللہ تعالی نے آپ کے انجام کو اتنا ڈسکس نہیں کیا اور جو آیات ابھی پیش کرنے چاہ رہا ہوں ان میں جو اطاعت کرتے ہیں یا اطاعت نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوگا سورہ آل عمران آیت کا نمبر 31 کہہ دو اگر اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو اللہ کو اگر آپ دوست رکھتے تو میری اطاعت کرو اللہ تمہیں بھی دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ کیا کرے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا دو باتیں اللہ نے کی تمہیں دوست بھی رکھے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے سورہ آل عمران آیت کا نمبر 34 اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے سورہ نساء آیت کا نمبر 13 جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا اس سے اللہ جنتوں میں داخل کرے گا سورہ نساء آیت کا نمبر 69 جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کے اطاعت کرے گا تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں اب نتیجہ دیکھیں کہ کیا کرے گا دوست رکھے گا تمہارے گناہ معاف کر دے گا تم پر رحم کرے گا تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل کرے گا جن پر اس نے انعام کیا ہے سورہ نساء آیت کا نمبر 24 اے وہ لوگو جو ایمان اللہ چکے ہو جس وقت رسول تمہیں کسی بات سے منع کریں کسی بات کی طرف بلائیں تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو سورہ العراف آیت کا نمبر 158 اور اللہ پر اور اس کے رسول پر اور تمام کلام پر ایمان رکھو ایمان لاؤ اس کی پیر بھی کرو کیا ہوگا تم ہدایت پا جاؤ گے سورہ نور آیت کا نمبر ہے 56 تم نماز قائم کرو زکاة ادا کرو رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور اب ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو دائرہ اسلام میں آنے یا رسول کی مخالفت کرتے ہیں آنے کے بعد سورہ علی عمران آیت کا نمبر ہے 32 کہہ دو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو جو ایسا نہ کرے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اللہ اسے ایسے کافروں کو دوست نہیں رکھتا سورہ علیہ الساہ آیت کا نمبر 42 اس روز کافر اور رسول اس روز کافر اور رسول کی اطاعت نہ کرنے والے یہ آرزو کریں گے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں زمین میں دفن کر دیا جو اور زمین اوبر سے برابر کر دیا سورہ انفال آیت کا نمبر 1 اے رسول لوگ تجھ سے فالتو مال کے بارے یعنی جنگوں میں جو مال بچ جاتا تھا آپ جیسے تقسیم کرتے تھے لوگ ناخوش ہوتے تھے آپ سے نرازگی کا اظہار کرتے تھے ایسے لوگوں کے بارے میں یہ وہ لوگ ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہیں اور رسول کی ہر فیصلے کو منوان تسلیم نہیں کرتے اے رسول لوگ تجھ سے فالتو مال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دو کہ یہ فالتو مال اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ہے پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس میں بھی صلاح رکھو اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو سورہ انفال آیت کا نمبر ہے 13 یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا بس وہ سمجھ لے اللہ تعالیٰ اس پر سخت عذاب کرنے والا ہے سورہ انفال آیت کا نمبر ہےat 16 اور تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم حمد ہار دوگے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور تم صبر کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا تو وہ کمزور پڑ جائے گا سورہ جن آیت کا نمبر 23 اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے تو ایسوں کے لئے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عذاب ہوگا سورہ نور آیت کا نمبر 47 اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کر لی پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ پھر جاتا ہے یہ مومن نہیں ہے سورہ حشر آیت کا نمبر ہے 4 یہ اس لئے کہ جو اللہ تعالی اور رسول کی مخالفت کرے گا اللہ تعالی اسے سخت عذاب کرنے والا ہے سورہ آلِ حجرات کی آیت کا نمبر حجرات کی آیت کا نمبر 4 ایک سے لے کے 4 تک آپ کو حدیہ کرتا ہوں اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پہلے نہ بول اٹھا کرو اللہ سے ڈرتے رہو اے ایمان والو اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا جس طرح کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ان کے روبرو انچی آواز میں نہ بولنا کہیں ایسا نہ ہو یعنی یہ وہ جو حج عمرِ ذکاعت جو آپ نے دے رکھی ہیں نیکیاں کی ہیں وہ ساری ساری ایک دفعہ انچی آواز کرنے سے آپ کی رد ہو سکتی ہیں اکارت ہو سکتی ہیں تمہارے عمال زائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی جو رسول اللہ کے سامنے دھیمی آواز میں بولتے ہیں ان کے دل تقوے سے عزمائے جا چکے ہیں ان کے لئے کیا ہے بخشش ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجرِ عظیم ہے اور جو لوگ حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر بے اکل ہیں اور سورہ آلِ حجرات کی آیت کا نمبر چودہ تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے اللہ تمہارے عمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا اگر آپ اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں گے تو جو عمال آپ کرتے ہیں اس میں پہلے فرمایا کہ ہم عمال کو ضائع کر دیں گے اکارت کر دیں گے اور تمہیں خبر بنیوں یہاں کہا یہاں فرمایا کہ جو رسول کی فرما برداری کرے گا اس کے عمال میں سے کچھ کم نہ ہوگا مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں جان اور مال سے لڑتے رہے سورہ محمد آیت کا نمبر بتیس جن لوگوں کو سیدھا رستہ معلوم ہو گیا پھر بھی انہوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گے ان کا سب کچھ اکارت ہو جائے گا وہ لوگ جو ایمان تو لائے اور رسول کی مخالفت بھی کی اور ان کے عمال رد ہو جائیں گے اور رسول کو نراز کرتے رہے رسول کے فیصلوں کو نہ مانا سورہ نساء آیت کا نمبر ہے پینسٹھ سورہ نساء آیت کا نمبر ہے پینسٹھ جو تمہارے رب کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازات میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ آپ کریں اس کو دل و من و انز دل سے تسلیم نہ کریں بلکہ اس کو خوشی خوشی نہ مانیں یہ مومن نہیں ہوں گے سورہ نور آیت کا نمبر ہے باون کہہ دو قسم نہ کھاؤ ہمیں تمہاری عطاہ درکار ہے تمہاری معقول عطاہ درکار ہے قسموں سے وہ بات نہیں بنے گی ہم عطاہ چاہتے ہیں سورہ تکویر آیت کا نمبر بیس بے شک یہ نبی کی شان اللہ پاک برمائے یہ ایک عالی شان رسول ہے جو صاحبِ قوت مالکِ ارش کی طرف سے ایک مرتبے والا ہے یہ سردار ہے یہ مانتدار ہے یہ ساری آیات آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہیں میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر رسول کی بات نہیں مانی آپ نے کہا اس گھاٹی کو نہیں چھوڑنا انہوں نے گھاٹی چھوڑ دی آپ جنگ میں انہیں بلاتے رہے وہ پہاڑوں کی طرف دوڑ پڑے اور آپ نے کہا کہ یہ کاغذ کلم مجھے دے دو مگر لوگوں نے مخالفت کی تو جان رکھیں جنہوں نے رسول کی مخالفت کی اللہ ان سے نخوش ہے اللہ فرما رہا ہے میں انہیں عذاب کروں گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو د پھر رہا ہے temperatura آپ فرمائے دن Bear آپ ب آپ surfaces